کام ہم نے ختم کر لیا سمی اللہ کو سکول بھی بھی دیا ہے ابھی جو اینا میرا ناشتہ یہاں پہ آگیا ہے سمی اللہ کو ناشتہ کروایا لنچ وکس پیار کیا اس کو ریڈی کیا تو اس کو میں نے سکول بھی دیا تو ابھی یہ ہمارا چائے پرانٹھا اور ساتھ میں ہے آجار اور جس جس کا دل کر رہا ہے جس پہن بھائی کا دل کر رہا ہے ناشتہ کرنے کو تو وہ آکے ہمارے ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں اور کدھر میں اپنی پریوں کو بھی لے کہہی ہوں پریوں کو ادھر تو کیوں لے کہہی ہوں کہ میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی تو کمرے میں میں نے کہا کہ وہ ایک ہمارے ہاں ادھر ماں پھرتی رہتی ہے تو میں نے کہا وہ ماں جو ہے ان کو کھانا جائے تو اس لئے میں ان کو پاس لے کے بیٹھی ہوں ابھی میں ان کو ناشتہ کر کے کمرے میں اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گی تو چلیں اب ہم ناشتہ کرتے ہیں اسلام علیکم ایوورس کیسے آپ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں ہمارے دیکھنے والے جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور جو ہم اسپورٹ کر رہا ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کیا ہوا ان کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھیں اور صحت تاندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا کریں تو چلیں ویڈ ویورز آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں جو بھی مطلب روٹین ہوگی جب جو ہم کھانا بنا لے لگے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے میری چار پائی کے اوپر ساری چیزیں مسالہ وغیرہ کٹا ہوا پڑا ہوا ہے تو یہ انڈے بھی اتنے زیادہ ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے یہ انڈے اس نے کیا کرنے اتنے زیادہ بتاتی ہوں چلیں پھر یہ دیکھیں ویورز میں کچن میں آگئی تھی اور میں نے کڑھائی میں آئیل ڈالا اور اس کے اندر جو ہے نا میں انڈوں کو فرائی کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنے پیارے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ویورز ہم نے جو ہے انڈے فرائی کر لیے ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا میں نے ادرک لسن ڈالا ہے ساگت ہی وہ اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی اور فرائی کر کے پھر اس کو جو نا پیسوں گی میں ویورز آج جو ہے نا میں نے ساتھ ساتھ یہ فریج کا کام بھی نکال لیا فریج بھی ساف کر رہی تھی اور یہ اس کے اندر اتنی زیادہ برف جمع ہوئی تھی تو ابھی سمیر لا کے بابا آئے تو میں نے ان کو بولایا کہ یہ تھوڑی سی جو نا مجھے ساف کر کے دے 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 باقی کچھ تو پگل گئی تھی تو ابھی کچھ رہتی ہے تو آپ بھی بات کر لیں ہلو ویورز کیا میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب بھی بہت سے ہم بھی ٹھیک ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ جمع گئی ہے یہ بھرپ کتنی جمع گئی ہے اور ساتھ جو ہے یہ دیکھیں میں نے مشین بھی جہاں پر لگا لی ہے ابھی کپڑے بھی دونے ہیں سارا کام جو ہے میں نے آج شروع کر لی ہے یہ دیکھیں جی بیومرس اب میں جو ہے پیاز پرون پر ان بھی پیاز کال دی ہے اس کے اندر ہوئی ہے ساف کے نہیں یہ تھوڑی سی ہوئی ہے ابھی اس کو پگل نہیں دھو پھر ایسے اس لئے میں نے کعب کی چھوڑی ہوئی ہے ویسے بھی لائٹ گئی ہی تھی لائٹ ابھی آئی گئی ہے دیکھیں جی ابھی ہمارے پیاز بھی برون کر لیے ہم نے اندر کڑھائی کے میں نے ڈال لے ہیں ٹوماٹر ابھی اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہم نے جو ہے ٹوماٹر بھی نکال لی ہیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا زیرہ ہے ایک لونگ ہے چار پانچ کالی میرچ ہے اور دار چیو نہیں ہے تھوڑا سا زیرہ ہے تو اب اس کے اندر اس کو ڈالیں گے اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں بھی ہوا ساری چیزیں جو تھیں ادرک لسن وہ پیاز ٹوماٹر ساری چیزوں کو میں نے ایسے جو ہے نام گرینڈ کر لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈال لوں گی یہ دیکھیں میں نے ڈال دی ہے تو اب اس کو تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ آئل اوپر نہیں آجاتا تو اس کو بھونیں گے اور یہ ساری چیزیں آپ ایسے بھی مطلب کہ گرینڈ کر کے تو پکا سکتے ہیں لیکن وہ خوشبو بھی نہیں آتی اور ذائقہ بھی اچھا نہیں آتا اس لئے میں نے ساری چیزوں کو پہلے فرائی کر کے تو پھر جو ہے نام گریبی بنائی ہیں تو ابھی یہ گریبی بن گئی ہے دیکھیں ایک جو نام چمچ لال مرچی پورڈر کا ڈالا ہے ایک چمچ حلدی کا ڈالا ہے اور آدھا چمچ نمک کا کیونکہ نمک میں نے پہلے بھی آئل میں ڈال کے تو انڈے فرائی کیے تھے پھر ساری چیزیں اسی آئل کے اندر فرائی کیے تو پھر زیادہ نہ ہو جائے اسی لئے میں نے کام ڈالا ہے تو آپ یہ سارے مسالے اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنے چاہیں آپ ڈالیں کوئی کام کھاتا ہے کوئی زیادہ مرچی کھاتا ہے تو جیسے آپ کھانا دیکھاتے ہیں تو ویسے اسے حساب سے ڈالیں اب یہ سارے جو ہے نا میں نے ڈالے تھے تو وہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے گریبی کے ساتھ بن گئے تو اس کے اندر جو ہے نا اب ہم دہیں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹوری ہم نے جو ہے نا اس کے اندر دہیں ڈال دیا ہے اب یہ میں صاف کر کے بعد میں ڈالتی ہوں تو ایک ٹوری ہم نے جو ہے نا اس کے اندر اب دہیں ڈال دیا ہے اب اس کو دہیں کے ساتھ پکائیں گے میں نے ڈال دیا گریبی کے اندر اور آلو آلو میں نے بوائل کیے تھے تو وہ سمی کے لئے میں نے تھوڑے سے ڈال لیا ویسے تو یہ بن گئی ہے اب ہنڈا گریبی ہماری اسلام علیکم یہ سمی اللہ سکول سے اب آگیا ہے تو آگیا ہے میرا شجدہ بیٹا گیس ہماری چلی گئی ہے تو چولہ باندھو ہو گیا ہے ابھی میں سلنڈر والے چولے کے اوپر اس کو رکھوں گی تھوڑی دیر کے لئے پکاؤں گی میں اس کے اندر ابھی پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ اس کو سلنڈر والے چولے کے اوپر رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لئے پانچ دس منٹ کے لئے پکائیں گے اور آپ جب بھی بنائیں تو ایسے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ڈالیں اور ایسے ہی فرائی کر کے ساری چیزوں کو گرانٹ کر کے پھر ہی بنائیں تھوڑی سی پہلے مشکل ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز کو فرائی کرنا پڑتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ تو چلیں کوئی بات نہیں اگر زیکہ آپ چاہتے ہیں کہ آئے انڈا گریبی ہم کھائیں تو زیکہ والی ہو تو پھر آپ ایسے ہی بنائیں دیں کھانا ہے تو کھالو لے کے یہ دیکھیں ویورز گھر کی حالات کیا بنی ہوئی ہے کپڑے بھی ہمارے دول رہے ہیں ابھی میں ان کو نکالتی ہوں مشین سے یہ اب ہمارا پاک ریش انڈا گریبی ریفریج بھی ماشاء اللہ صاف ہو گئی یہ دیکھیں تو یہ میں نے ساری یہ دیکھیں صاف کر لی ہے اور نیچے دیکھیں کیا حالات ہوئی ہے یہ ہمارے ریفرش کی اور یہ اتنی ساری برف اس کے اندر سے نکلی کچھ تو پیگل گئی ہے اور یہ دیکھیں کیا حالات ہوئی ہے گھر کے اگر بھی اتنے سارے جمع ہوئے تھے تو سارے اieważر پڑے ہوئے ہیں ابھی کچھ یہ دیکھیں میں نے مشین سے نکالے ابھی برف کچھ یہ پڑی ہوئی ہے اور یہ کپڑے بھی میں نے نکالے ہیں ابھی جو انا اس کو میں پانی میں کھنگالتی ہوں اور یہ بھی اور ڈال دیئے میں نے اندر مشین کے کپڑے تو مرنے یہ پک گیا سالن یہ دیکھیں جی ویورز انڈا گریبی جو انا ہماری بالکل ریڈی ہو گئی ہے اور اب اس کے اندر جو انا ہم سبرز دنیا یہ تھوڑا سا ہمارے پاس ہے تو ہم یہ ڈالیں گے اس کی جو انا خوبصورتی کو اور جو انا بڑھائیں گے سمی اللہ آپ نے نہ آ لیا سمی اللہ نے بھی نہ آ لیا سمی اللہ کے ساتھ جو انا یہ گرم پیسا ہوا مسالہ جو انا یہ بھی ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پیسا ہوا اتنا سا ڈالیں گے پہلے ہم نے زیرا جو انا وہ ساری چیزیں ڈال رہی ہیں لیکن پھر بھی بعد میں یہ دیکھیں گائیس کتنی پیارا لگ رہا ہے کتنا اچھا کلر آیا اس کا تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کبھنے پیاری لگ رہی ہے تو گائیس یہ دیکھیں ہمارا سالن انڈا گریبی کا بالکل تیار ہو گیا ہے تو سمی اللہ بھی بھوک لگی ہے تو محمد اپنی کے پاس کٹوری لے کے آیا ہے کہ مجھے محمد سالن ڈال کر دیں سمی اللہ یہ دیکھیں محمد نے آپ کے لئے چھوٹی سی روٹی بنائی ہے دیکھاؤ اپنے ویورز کو یہ دیکھیں ویورز چھوٹی سی روٹی بنائی ہے تو محمد نے سمی اللہ کے لئے جی تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا جہیں پہ انڈ کرتے ہیں ہمارا جو انا ڈے گریبی کی ریسپی تیار ہو چکی ہے بلکل یہ دیکھیں ماشا اللہ ماشا اللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو چلے آج کی ویڈیو کا جہیں پہ انڈ کرتے ہیں بلک بہت اچھی بنی ہے اچھا ٹیسٹ کر لی آپ نے چلے تو یہ سمی اللہ نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ اچھی بنی ہے کھاگر تو آپ ہی اپنے گھر میں بنایے گا ہمارے طریقے سے تو بتائیے گا کیسی بنی ہے کمرز بوکس میں تو چلے آج کی ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں ملتے ہیں بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا فیال رکھیں میں دباؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ کیسی بنی ہے ہاتھ کے ساتھ ہی ایسے کھا رہے ہو چمچ لیں لو پھر کپڑے بھی یہ دیکھیں کافی جمع ہو گئے تھے طارے جو اینا ساری پھر چکی ہیں یہ میں نے کپڑے دو دی ہیں تو بادل بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ بادل ادھر سے تو زیادہ ہی ہیں کالے کالے بادل جو ہے نہ بن گئے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے موسیقی